سلام between and welcome back to my message and mathematician on youtube channel ڈیئر بان جیسے کہ آپ لوگ جانے ہیں کہ گھرگی اور اندرہ ہم لوگ جانے ہیں ڈیری ویٹی والا جو ہمارے پاس چپٹر ہے اس کے ڈیفرنٹ ڈول کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ نے پاور رول کی بات کی اس کے بعد ہم نے پرائیٹر رول کی بات کی کوشن ڈول کی بات کی الہ پیٹر رول کی بات کی فولی ایکسپلین کیا اور اس کے بعد جو بیسیک جو چیز تھی جو ایکسرسائج 3.6 میں استعمال ہونے جا رہی ہے اگر آپ لوگ ان لیکچوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک جو انہاں وہ ڈسکرپٹی میں کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پہ آئی بٹن میں بھی جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جنہاں اس لیکچوز کو دیکھنے سے پہلے کم سے کم چین رول کو لازمی دیکھئے کیونکہ یہ جنہاں 3.6 ایکسرسائز ہے یہ بیسکلی کمپوزٹ فنکشن کے حوالے سے ہے چین رول کے حوالے سے ہے ان کوسن کے اندر 3.6 کے جو آج ہم جنہا کوسن نمبر 1 سے لے کے 8 تک جو انہاں وہ دیکھیں گے اور میں ہم لوگ چین رول کو استعمال کر کے ان کا ڈیریویٹی فانڈوٹ کریں گے سیمپل ہے ایزی ہے اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوئے اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیلک کے بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ نیکسر ہم جب بھی کو ویڈیو لے کرتا ہوں آپ کو اس کا نوڈیفکیشن مل سکے تو ویڈیو ٹیم جلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچھر آمی اگر کی رسپیکٹ سے لیکن یہاں پہ اس کے اندر جوء ویریبل یو یوز آلام تو ہم پھر کیا کریں گے چین رول کے اندر لوگ کرتے ہیں آج نہ نہ کہ پر ویریبل ک Nitro Sadly Origownہ اس کر واتے ہیں وہی ویریبل بٹ 한다 ویریبل ویریبل اٹھو کرائیں جو قویشن میں یوز ہوور جاسا کہ یہاں پہ ہم لوگ پر کیا کریں گے یوروبہ ہی یوز کروائیں گے آگ rout 삼 becoming بتا کہ پیریویسص لیکچر آپ نے میرا دیکھا ہوگا تو میں سیمی تحرار لکھنے کا طریقہ تھا لیکن جو میں بک میں اس نے بتایا ہو وہ ہے جی آپ کے پاس f prime of g of x اور اس کے بارے جی پرائیم آف x یہ جنب بیسیکلی چین ڈول کا فارمول ہے یہ بھی ہے کہ دوسرا بھی ہے d y over d u d u over d x وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن بک میں اس نے آپ کو یہ والا بتایا ہوتا ہم لوگ جنب اس کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ رہے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو فنکشن آپ کے پاس اس کا derivative لیں گے f prime of g of x یعنی کہ پہلے اس فنکشن کا derivative لیں گے پھر ہم لوگ g prime of x یعنی کہ اس فنکشن کا derivative لیں گے یہ بیسیکلی اگر question میں دیکھیں گے تو یہ جو آپ کے پاس آپ کے پاس ایک function یہ ہے جو آپ کے پاس g of x ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے اگر جنب آپ question میں دیکھیں گے start میں وہاں پہ آپ کو بتایا گا f is equal to f of u تو function جنب f of u کا function ہے اور جو u ہے وہ آپ کے پاس basically g of x کے برابر ہے تو یہ فارمولے کے مطابق سب سے پہلے ہم اس کا derivative لیں گے پھر اس کا derivative لیں گے دونوں کو آپ اس میں کریں گے multiply تو آپ کے پاس d y over dx اس کا answer آ جائے گا پہلا question کریں گے complete دیکھیں گے آپ لوگوں کو each and everything clear ہو جائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ نکالیں گے f prime of g of x تو دیکھیں یہ f prime of g of x آپ کے پاس یہاں پہ ہم لوگ اس کا derivative لیں گے x کی ریسپیکٹ سے لیں گے اس کا derivative تو یہ آپ کے پاس sorry u کی ریسپیکٹ سے یہاں پہ جانب اس کا کیونکہ اس کے اندر جو variable use ہو رہا ہے وہ u استعمال ہو رہا ہے تو اس کا derivative ہی آپ vr u کی ریسپیکٹ سے ہی لیں گے یہاں پہ لیکن دی و آور ڈی و اینٹو 6 u minus 9 تو یہ آپ کے پاس derivative لیں گے تو یہ کیا بن جائے گے سکس بن جائے گا اور یہ counting 0 ہوتا ہے تو اس کا answer آ جائے گا یہاں پہ 6 آ جائے گا اس کو جامٹہ ہی لائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے جی prime of x g prime of x یعنی کہ اس کا derivative لیں اس کے اندر x variable یسور x کی ریسپیکٹ سے اس کا derivative لیں گے گے جی prime of x کیا بنے گا آپ کے پاس d over dx یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 1 over 2 کو کیونکہ constant اس کو پیشے لکھ لیں 1 over 2 کو پیشے لکھ لیں x کی power 4 آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کا derivative لیں گے 1 over 2 ویسے کا ویسے آ جائے گا اور x کی power 4 یہاں پہ آپ لوگ power rule لگائیں گے تو یہ بان جائے گا 4 x کی power 3 یہ آپ کے پاس بن جائے گا اب یہ cancel ہو گیا 2 2 bar 4 آ جائے گا یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا یہاں پہ g prime of x which is equal to 2 x کی power 3 یہ آپ کے پاس آگے g prime of x اور یہ تھا آپ کے پاس f prime of g of x اب ہم نے کیا کریں اس فارمولے میں ان values کو put کر رہے ہیں تو آپ کے پاس d y over dx آ جائے گا d y over dx which is equal to f prime of g of x آپ کے پاس 6 آ چکا ہے اور یہ آپ کے پاس آیا جی 2 x کی power 3 اب اگر آپ لوگ جنب ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا d y over dx 6 کو 2 سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا 12 x کی power 3 اور یہی آپ لوگوں کے پاس final answer of question number one تو یہ complete سال ہو چکا ہے by chain rule by using chain rule ہم لوگ انجانا ہو جائے اس کا derivative is composite function کا derivative find out کر لی ہے simple ہیں easy ہیں سارے کے سارے question ایسے ہی ہیں آپ نے جانا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں question number 2 کی question number 2 کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ جانا وہ پٹری پہ تو چاٹی چکے آپ کو سمجھ آگئے ہم نے basically کرنا گیا تو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے آپ کے پاس فارمون یہی ہے d y over d x equal f prime of g of x لکھنا چاہے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ d y over d x equal f prime of g of x اور جانب آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوگا g prime of x اس کے بعد یہاں بھی سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ اس function derivative لیں گے u کی ریسپیکٹ سے تو یہ آگے آ جائے گا آپ کے پاس f prime of g of x which is equal to اس کا derivative لیں گے آپ لوگ u کی ریسپیکٹ سے d over d u 2 u کی power 3 تو اس کا derivative لیں گے تو یہ بن جائے گا یہاں پہ power 3 کو 2 سے 6 آ جائے گا یہ بن جائے گا 6 u کی power 2 آ جائے گا آپ کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس u ہے تو u کی value بھی آپ نے یہاں پہ put کرنی ہے تو u کی of x which is equal to 6 u کی value آپ کے پاس 8x minus 1 کا square آ جائے گی یہ value آپ کے پاس آ چکی ہے اب آپ لوگ چاہیے g prime of x g prime of x آپ لوگ nکال سکتے ہیں g prime of x which is equal to derivative d over dx 8x minus 1 کا آپ لوگ derivative لیں گے 8x minus 1 derivative 8 0 جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس آسانی سے نکال سکتے ہیں d y over dx دونوں کو ملٹی پلائے یہ بانجھے گا 6 into 8x minus 1 کا square اور یہ 8 ویسے آ جائے گا تو یہ اس کا final answer آگا d y over dx 8 6 ہے 48 into 8 x minus 1 کا square یہ یہ آپ کے پاس final answer question number 2 very simple اس کے پاس 3 فارمولا لیکھ d y over dx is equal to f prime of g of x and g prime of x تو سب سے پہلے آپ لوگ نکال گے g f prime of g of x یعنی کہ u ki respect derivative لیں گے اس کے اندر u variable use u respect se is function derivative d over du into sin u sin u derivative cause u now u b a g u k j g a value b l put 1 here put car into 3 x plus 1 car into 3 1 g prime of x d d d d d d d d d شارٹ ٹیسٹ گئے جو مجھے لگا میں نے اس میتھڑ کے ساتھ آپ کو کوششن کروا رہا ہوں تو جی پرائیم آف ایکس کی بات کرتا ہم لوگ ایکس کی رسپیکس ڈیرمیٹیو لیں گے اس فنکشن کا کیونکہ اس کے اندر جو ویریابل یوز اور اپا یہاں پہ ایکس ہے تو دی اوور دی ایکس انٹو 3 ایکس پلاس 1 اس کا ڈیرمیٹیو آ جائے گا آپ کے پاس 3 آ جائے گا ان دونوں کو کر دیں گے ملٹی پلائے تو آپ کے دونوں کو کر دیں گے ان دونوں کو ملٹی پلائے کروائے گا یہ نہیں mélہ یہ آپ لوگوں کے پاس ینل آنسا تمہیں کوشن لوگ سẫ отсر اگر آپ کو کہیں سا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ خود بھی ٹرائے کرے ہیں سمجھ نہیں ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھیں آپ کی مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک بھی میں نے دیا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جانا وہ ہم نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ہیں ڈیٹنڈ نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیں یا پھر میں نے اپنا وٹس ایپ نمبر بھی شو کیا ہوا ہے اپنی چینل کے اندر وہاں بھی اسے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی کوئس نمبر فائیو کی بات کرتے ہیں وائی اس اکلو سکیر اوٹ یو اینڈ یو اس اکلو سائن ایکس یہاں پہ آ چکا وہی فارمرہ ہم لوگ لگائیں یہی فارمرہ ڈی وائی اوڈ ڈی ایکس اکلو اف پرائیم آف جی اف ایکس جی پرائیم آف ایکس ساب سے پہلے ہمیں چاہیے جی اف پرائیم آف جی اف ایکس تو یہاں ہم دیکھ لیں ایف پرائیم آف جی اف ایکس یعنی کہ ہم لوگ ڈیری ویٹیو لیں گی یو کی ریسپیکٹ سے اس وائی والے فنکشن کا سکیر سکیر اوٹ یو ہے اب یہاں پہ سکیر اوٹ یو ہے کوئی بھی جب سکیر اوٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کا ڈیری ویٹیو ہوتا ہے وان آور ٹو انٹو سکیر اوٹ اگر ہم ڈریکٹ یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ آ جائے ایسے پیچھے آ جائے گا اور ایسے پیچھے آ جائے گا پھر آپ پی جانے اس کا یہی آنسر آئے گا تو میں نے ڈریکٹ یہاں پہ لکھ دیا کہ اس کا ڈری ویٹیو ہوتا ہے انڈو سکیر اوٹ یو اب یہاں پہ آپ نے کہا کہا ہے جی یو کی ڈیوٹ کرنے یو کی ویٹی اوٹ ایسے پر یہاں مجھا ہے 1 over 2 into ڈو سکیر اوٹ آف سائن ایکس سائن ایکس کا سکیر اوٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ایک آنسر آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ چکا ہے اب دوسرا آنسر ہم لوگ نکالیں گے یہ والا جی پرائیم آف یہ والا جی پرائیم آف ایکس والا تو جی پرائیم آف ایکس آپ کے پاس یہاں پہ derivative لیں گے x کی respect سے اس function کا sine x کا d over dx into آپ کے پاس sine x sine x derivative ہم لوگ جانتے ہیں کہ cause x کے equal ہوتا ہے اب آپ لوگ ان دونوں کو کرتے multiply آپ کے پاس آنسر آ جائے گا d y over dx which is equal to one over two into square root of sine x اور یہ ہے جی آپ کے پاس cause x تو یہ آپ کے پاس اس کو cause x کو پہلے لکھنے جاتے ہیں پہلے لکھ لیں جب بعد میں لکھنے جاتے ہیں بعد میں لکھنے یہاں پہ answer دیکھ لیتے ہیں answer میں کس طرح سے لکھا ہوا ہے question number five کے اندر cause x over ہاں جی cause x کو one سے multiple ہے کیا تو ایسے لکھ دیں جیسے مرضی لکھنے آپ کا answer correct ہے cause x کو one سے اس کے root of sine x یہاں پہ یہی final answer آپ کے پاس question number five کا basically students کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے جی کہ کہیں پہ جانتے ہیں اس کا answer different ہے کسی notes پہ اس کا answer different ہے تو answer وہی ہوتا ہے بس آپ نے جانتے ہیں اس کی setting کرنی ہوتی ہے یہ تھا question number five اس کے پاس next ہم بات کرتے ہیں question number six کی دیکھیں جی question number six کو آپ خود کریں ڈیفیکلٹ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں تھوڑے سی کنسیپسیول ہیں تو question number seven question number eight complete سال یہاں بھی آپ کو کر دیتا ہوں y equal to 10u and u equal to pi x کے ہے تو فارمولا لگائیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس فارمولا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں dy over dx is equal to f prime of g of x اور ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا g prime of x تو سب سے پہلے آپ لوگ نکالیں گے f prime of g of x which is equal to یعنی کہ آپ لوگ ڈیریریٹیو لیں گے اس function کا 10u کا 10 کا derivative آپ لوگ آپ کے پاس کیا ہوتاً سیکنٹ سکیر 10 کا derivative آپ کے پاس ہوتا اسی سیکنٹ سکیر اور ساتھ y آ جائے گا پہ اپا u کی جگہ پہ پہ پوٹ کر دی پائی ایک سکیر تو یہ جنب آپ لوگ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا سیکنٹ سکیر اور yuk کی جگہ پہ آپ لوگ style آپ کے پاس آ چکا آپ لوگ derivative لیں گے اس function کا g prime of x نکالیں گے لیکن tpx آپ کے پاس بان جائے گا d over dx into pi x کے آجائے گا لیکن پس بہتر آ جائے گا یہ constant ہے então x کا derivative celaraleBI 2x آپ لوگ کیا کریں گے آپ کو آجائے گا d y over dx which is equal to دونوں کو پیار دے ملٹی پلائے سیکنٹ سکیر انٹو پائی ایکس سکیر اور آپ کے پاس ہے ٹو پائی ایکس اس طرح سے بھی جو نے اس کا آنسر لکھ لیں یہاں پہ ٹو پائی ایکس انہوں نے پہلے لکھا ہوا ہے اس کو پہلے لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کار لیں ڈی وائی آور ڈی ایکس ٹو پائی ایکس کو انہوں نے پہلے لکھا ہوا پہلے لکھ لیں اس کے بعد لکھ لیں جی سیکنڈ سکیر انٹو پائی ایکس سکیر یہی آپ کے پاس فائنل آنسر آپ کوئسن نمبر سیون اس کے پاس آج کے لیکچر کے لاسٹ کوئسن کوئسن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں بہت ہی سیمپل سی کوئسن ہیں کوئسن پر ایٹ کی بات کر کے دیکھتے ہیں جی دیکھیں جی آج کے لیکچر کے لاسٹ کوئسن کوئسن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں y is equal to minus سیکنڈ u is equal to 1 over x plus 7x تو y جانا یہی فارمولہ لگائیں گے یہاں بھی f prime of g of x پہلے اس کا جانت ہے ہم لوگ ڈریویٹیو لیں گے f prime of g of x ڈریویٹیو لے لیں d over d u into minus secant u اب secant derivative آپ کو پتا ہوں نا چاہیے secant derivative ہوتا ہے secant u tan u تو یہ 7 minus تو ویسے کے ویسے آئے گا minus secant u tan u ڈریویٹیو ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جہاں جہاں پہ u up 1 over x plus 7x بھی آپ نے یہ لازمی input کرنا ہے تو minus secant into 1 over x plus 7x اور tan کے ساتھ input کر دیں 1 over x plus 7x آ جائے گا اب ایک چیز تو آپ کے پاس یہ چیز یہاں پہ بن چکی ہے اور second آپ لوگ کیا کریں گے جی پرائیم fx نکالیں گے اس کا ڈریویٹیو لیں گے x کی respect سے 1 over x plus 7x کا تو اس کا ڈریویٹیو ہی بہت سیمپل ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا g prime of x which is equal to اب x کو اوپر لے کے جاتے ہیں اگر تو اس کا ڈریویٹیو بسکل ہو بسکل ہو گا minus 1 over x square اب وہ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی x اوپر لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گا x کی power minus 1 minus 1 پیچھے آ جائے گا minus 1 x کی power minus 2 ہو جائے گا وہ نیچے آ سکتا تو یہ بن جائے گا اس کا ڈریویٹیو minus 1 over x square اس کا ڈریکٹ آپ کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں پلاس یہ آ جائے گا یہ آپ کے پاس 7 اب یہ اس کا ڈریویٹیو آ چکا آپ کے پاس اب آپ کو کیا کریں گے اس کو اس کو آپ اس میں کر دیں multiply تو یہ آپ اس کا final answer آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ان کو کر دیں آپ اس میں multiply تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہاں پہ d y over dx which is equal to ان دونوں کو کریں گے اگر آپ لوگ multiply تو اس کو آپ پہلے لکھ سکتے ہیں تو یہ کیونکہ minus ہے یہ بھی یہاں پہ minus ہے آپ میں multiply ہو رہے ہیں تو یہ minus minus plus ہو جائے گا یہ بن جائے گا 1 over x square اب یہ minus ہے یہ plus ہے plus minus minus یہ 7 آ جائے گا اس کو پہلے لکھ لیں آپ اس کے بعد یہ والی term لکھ دیں آپ لوگ آپ کے پاس ہے جی secant into 1 over x plus 7x اور ہے جی آپ کے پاس یہاں پہ میں نے صورتا تھا کھولا گھر کے لکھ دیا اور ہمارے پاس جگہ کم ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنے گا پھر کیا بچ آپ کے پاس secant into 1 over x plus 7x اور دوسری term آپ کے پاس 10 into 1 over x plus 7x تو یہی ہے جہاں آپ لوگوں کے پاس final answer of question number 8 یعنی کہ آج کے lecture کا last question chain rule ہم نے use کیا derivative find out کیا بہت simple تھا بہت easy تھا اگر آپ کو ویڈیوز کا ایک point پہ چلکتا سبسکرائب کیے بغیر مت جائے گا مجھے پتا آپ لوگ lectures تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یہ زیادتی ہے وہی بات ہے تو سپورٹ لازمی کی اگر اپنا بھی کہا رکھیں اس چینل کا بھی کہا رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تتک لئے اللہ حافظ